بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلیس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے بہت اچھا ٹاپک اور نایاب ٹاپک ہے یہ میرے پاس موٹرو بائک ہے ہنڈا سیڈی سیونٹی نینٹی ایٹی سیون موڈل ہے انیس سو ستاسی موڈل ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاربیٹر جو آور فلو کر رہے ہیں آج ہمارا ٹاپک آور فلو کے مطالق ہے تو یہ پوائنٹ میں ہے اور جن بزرگوں نے لیا تھا وہ چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے اب الحمدللہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ بارویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور اسی کو الحمدللہ مینٹین رکھا ہوا ہے اور اسی کو یہ یوز کر رہے ہیں چلا رہے ہیں کیونکہ بزرگوں کے ہاتھ کی جو چیزیں تھیں وہ الحمدللہ اسی طرح ہی اسی طرح بلکل ہی نیو ہیں اور یہاں پہ کاربیٹر کھولیں گے دوستو کاربیٹر کھول کے اس کے فلاوٹ چیک کرتے ہیں کہ فلاوٹ کی کیا پوزیشن ہے اور یہ پوائنٹ موٹر بائیک ہے اونٹا سیڈی سیمیٹی ستاسی موڈل اس کا ہم نے کاربیٹر کھول کے فلاوٹ چیک کرنے ہیں دوستو اور یہ آور فلو کیوں کر رہے ہیں یہ بھی چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلائیڈ چیوب کھولیں گے دوستو یہاں پہ دوستو دو دیس ایم ایم کے بولڈ ہوتے ہیں وہ ہم اس کے کھول لیں گے اس کے بعد کاربیٹر کو ہم نے بہر نکال لیں یہ انسولیٹر اب اسے یہ کاربیٹر آ گیا کھول دی ہے یہ بہت زیادہ آور فلو کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے مکمل کھول لینا ہے یہ دوستو فیول کی سطح زیادہ ہے اور اس کے اندر کچھرا بھی ہے وہ بھی میں چیک کرواتا ہوں دوستو دیکھیں کچھرا بھی موجود ہے یہ بھی ہم صاف کر لیں گے اس کو سیڈ پہ کریں گے اور اس کے جو فلوٹ ہیں دوستو اس کی سیٹنگ بالکل ہی انڈ ہو گئی ہے اب ہم اس کے فلوٹ نکال لیں گے جی تو دوستو فلوٹ پین میں نے نکال لی ہے اس کو ہم سیڈ پہ کریں گے اور فلوٹ انڈ نیوٹل وال کو ہم نے بہر نکال لینا ہے سب سے پہلے نیوٹل وال کو فلوٹ سے ازاد کریں گے اور فلوٹ کی الائنمنٹ اگر بیلنس دیکھا جائے تو دوستو یہ پتری آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ساری اندر کی طرف پتری سیڈنگ ہو چکی ہے لیکن آور فلوٹ نہیں رک رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے دوستو فلوٹ ہم نے تبدیل کرنے ہیں فلوٹ چینج کر دینے ہیں اچھا ان فلوٹوں کے بارے میں میں نیو فلوٹ نکال لوں انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں سب سے پہلے دوستو ہم جو اس کے ہولز ہیں جیٹس ہیں ان کے اندر ہوا لگائیں گے ائر لگائیں گے بلکل صاف کریں گے اس کے بعد اس کے کاربیٹر کی فلوٹ کے ساتھ ہم فٹنگ کرتے ہیں جی تو دوستو کاربیٹر بلکل ہم نے صاف کا لی ہے مطلب کہ ہولوں کے اندر ہم نے ائر لگا لی ہے بلکل صاف ہو گئے ہیں اب دوستو میرے پاس ہیں کرون لی فان کمپنی کے یہ فلوٹ اور فلوٹ ہیں یہ ڈاؤن مارڈل کے جو ڈاؤن مارڈل کے کاربیٹروں کے اندر پتل کے آتے ہوتے تھے جس طرح کہ ابھی ہم نے نکال لیں ہیں یہ سیم بلکل اسی طرح ہی ہیں اچھا ابھی اس کی پیکنگ سے ہم نکال لیں گے دوستو جی تو دوستو فلوٹ ہم نے اس کے نکال لیں ہیں اب اس کی جو سیٹنگ تھی پتری کی دوستو وہ دیکھ چکے تھے کہ وہ نیچے تھی اب جو اس کی سیٹنگ ہے وہ بلکل ہی اپنے لیول پہ سیٹنگ ہے اس کی یہ اپ ڈاؤن نہیں ہے یہ اپ ڈاؤن نہیں ہے دوستو یہ پٹی ہے سیٹنگ ہے جس کے ساتھ ہم نے الینمنٹ کرنی ہے فلوٹوں کی کاربیٹر کے اندر وہ بلکل ہی برابر ہے اب اس کے اندر ہم نے نیوٹل وال لگانا ہے یہ نیوٹل وال دوستو اب نیوٹل وال کو ہم نے اس پتری کے اندر بلکل فٹ کر دینا ہے جب پتری کے اندر فٹ کریں گے دوستو تو پھر یہی نیوٹل وال اور فلوٹ یہ ہم کاربیٹر کے اندر فٹ کر دیں گے کچھ اس طرح سے اچھا اب ہم اس کی فلاوٹ پین بھی لگانی ہے تو فلاوٹ پین تھوڑی سی ہم نے اندر فکس کر دینی ہے اور ان کا فیس برابر کر کے پین کو ہم نے بالکل سیٹ کر دینی ہے اور اس طرح چیک کرنا ہے کہ یہ نیوٹل وال پھاس تو نہیں رہا فلاوٹ کے اندر لیکن ابھی بھی اس کی ہم نے تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ کیسے کرنی ہوتی دوستو میں اب دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اسی طرح ہی فنگر اینڈ تھم اس کے نیچے رکھنا ہے اور اس پٹی کو تھوڑا سا نیچے کی طرف سپورٹ دینا ہے تاکہ جو یہ اس کا بیلنس ہے اس کا بیلنس بالکل برابر رہے اور سطح سے زیادہ پٹرول اندر نہ جائے اچھا تو دوستو جب فیول ہم آن کرتے ہیں نیچے کیس لگی ہوتی ہے یہ فلاوٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کی سطح تک پٹرول آ جاتے تو یہ تیرنا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ تیرنا شروع ہوں گے نیٹل وال آگے مو بند کر دے گا یہاں سے پٹرول جانا سٹاپ ہو جائے گا جتنی جتنی اخراج ہوتا جائے گا یہ فلاوٹ نیچے ہوتے جائے گا اتنی اتنی فیول اندر آتا جائے گا اور یہ دوبارہ جا کے پھر اپنے بیلنس پہ آ جائے گا اب اس کو چیک کریں گے کہ آور فلو اور اس کی سطح جو ہے وہ کہاں تک ہے جسٹ کیس لگائیں گے دوستو اوپر اس کو بالکل سیدھا رکھیں گے پیپ لگا دیں گے کاربیٹر کے اندر فیول آن کر دیں گے جب یہ سطح برابر ہو جائے گی تو یہاں سے فیول نکلنا شروع ہو جائے گا تو اس نے مم نے فیول بند کر دینا ہے ایک کترہ ہم نے اس پیپ پہ لی جگہ پہ ڈالنا ہے کہ بالکل ہی برابر ہو گیا ہے یہ ابھی بھی اس کے اندر سپیس ہے فیول جانے کی تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو چیک کر دیں جی تو دوستو اتنی ٹیم تک کہ یہ اس کا جو کیس ہے نیچے وہ فول ہو جانا چاہیے ایک مرتبہ ہم چیک کر لیں گے کہ سیٹنگ کے ساتھ فیول اندر جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا نہیں تو پھر اس کی سیٹنگ کر دیں فیول آف کریں گے دوستو کچھ اس طرح سے اب ہم نے دوستو اس کو کیس کو اٹھانا ہے اور چیک کرنا ہے اور دوستو جو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیول اس کے اندر گیا تو ہے کھولیں گے کیسے اس کو دونوں بیلس جو ہے وہ بلکل ہی برابر کرتے ہو ہم نیچے کی طرح دبائیں گے تاکہ وہ پتری اوپر آ جائے گی اب ہم چیک کرتے ہیں دوستو بلکل آسان طریقہ ہے دوستو اگر آور فلو کو بھی آپ روکنا چاہتے ہیں اگر آپ کے فلاؤٹ جو کاربیٹر کے فلاؤٹ ہیں وہ بلکل ہی ٹھیک ہونے چاہیے تو آپ اس کو سیٹنگ اسی طرح ہی کریں گے جس طرح آور فلو کو روکنے کے لیے میں نے ابھی سیٹنگ اس کی کی ہے آپ بھی سیم اسی طرح سیٹنگ کر سکتے ہیں جی تو دوستو فیول ہم کریں گے آف آپ دیکھیں دوستو یہاں پہ بلکل ہی اوکی ہے فیول یہاں تک پہنچ چکا ہے آگے سپیس نہیں ہے اب ہم اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں دوستو اب جو دوستو یہ اس کی سطح ہے ایک مرتبہ یہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ فیول کی سطح ہونی چاہیے جہاں پہ یہ فیول آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے نہ نیچے ہونا چاہیے نہ اس سے اپ ہونا چاہیے اپ ہوگا آور فلو کرے گا نیچے ہوگا تو موٹر بائک جس طرح فیول لے لے گا پھر فیول کام ہوگا کہ موٹر بائک جھٹکے دینا سٹارٹ ہو جائے گی اور موٹر بائک مسنگ کرنا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کو فیول پورا ملے گا نہیں تو وہ صحیح طریقے سے سٹروک نہیں بنائے گا سٹروک اسی لیول پہ بناتا ہے دوستو جس لیول پہ ابھی فیول موجود ہے ہم اس کا فیول ضائع کریں گے اور کاربیٹر کو مکمل طور پہ ہم نے فٹ کر دینا ہے کیس کے جو سکروو ہیں وہ ہم نے لگا دینا ہے کچھ اس طرح سے دونوں سکروو ہم ٹیڈ کر دیں گے دوستو اور کاربیٹر کو دوستو ہم نے دوبارہ جس طرح ہم نے کھولا تھا اس کے اندر بوتل کے اندر فیٹ کر دینا ہے انسولیٹر لگانی ہے اور دا سمیم کے دو بولڈ لگانی ہے اور سلائٹ ٹیوب لگانی ہے یہ دا سمیم کے دوستو دو بولڈ ہیں اس کے ایک لگے گا اس سیڈ سے اور ایک لگے گا اس سیڈ سے دونوں کو پراپر طور پہ ہم نے ٹیڈ کرنا ہے اب دوستو ہم نے اس کی سلائیٹ ٹیوب لگانی ہے سلائیٹ ٹیوب جب فٹ کرتے ہیں تو دوستو اس کو ہم نے نگاہ کرنی ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر لاکھ لگا ہوتا ہے سلائیٹ ٹیوب کے لیے اس سلائیٹ کے لیے وہ لاکھ سپرینگ کے اندر فسا ہوا تو نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی موٹرو بائک کافی مسنگ کرتی ہے اور کافی سارے جھٹکے مارتی ہے مورسیکل اچھا سلائیٹ ٹیوب کا جو ڈان بارٹر کے دوستو جو پورا مکمل کٹ ہوتا ہے وہ ہم رکھیں گے چوک والی سیڈ پہ یا کچھ اس طرح سے سلائیٹ ٹیوب کا کیس بھی ہم اس کو ٹیٹ کر دیں گے اب دوستو اس کا فیول پیپ لگائیں گے اور فیول آن کر دیں گے اور انشاءاللہ دوستو اب یہ موٹرو بائک کبھی بھی اس کی آور فلو نہیں کرے گی جب تک فلاؤٹ اینڈ نیوٹل وال کی میاد ہے اب ہم موٹرو بائک کو سٹارٹ بھی کر لیتے ہیں اور سٹارٹ کر کے چیک بھی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن جل رہی جی تو دوستو موٹرو بائک جو ہے وہ بلکل سٹارٹ ہے اور کوئی آور فلو نہیں کر رہا کوئی ہم نے فیول آف نہیں کیا ہوا فیول بلکل جا رہا ہے فلاؤٹ کی سیٹنگ اینڈ نیوٹل وال کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے آور فلو کو کیسے روکا جاتا ہے وہ بھی پوری ڈیٹیل میں نے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو دوستو یہاں پہ میں اپنی بات کا اقتطام کرتے ہو سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائک سپیشلس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ